ہمارے ہاں اکثر لوگ گبن جانور کو مناسب خوراک مہیا نہیں کرتے کچھ اس وجہ سے کہ جانور اس وقت دودھ کی انکم نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اپنی جیب سے خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں کرتے اور جو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ ونڈے کو گرم سمجھتے ہیں اور اس کے متبادل کے طور پر سالوں سے جو روایت چلی آ رہی ہے کہ پرگنسی کے آخری چند ہفتوں میں دو چار دفعہ سرسوں کا تیل گی، السی حالوں اور گھڑ کے چند کارے دے دی ہے اور سمجھ لیا کہ جانور کے خوراک پری ہو گئی ہے حقیقت میں ان چیزوں سے جانور کی داڑ بھی گیلی نہیں ہوتی اور جانور جو ہے وہ خوراک کی کمی کے وجہ سے نیکٹیو انرجی بیلنس میں چلا جاتا ہے انہی آخری دنوں کے اندر جانور نے اپنی چڑے کی ڈیویلمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے اور بچے نے بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ خوراک کا حاصل کرنی ہوتی ہے جس وئے جانور میں انرجی کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس وئے سے جانور اکثر دیکھنے میں آتا ہے جانور کمزور ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ سونے کے بعد جیر نہیں پھینکتے یا پورا پورا سال جانور ہیڈ میں نہیں آتا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا برث بیٹ بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ صرف اس وجہ سے پیش آتی ہیں کہ ہم جانور کو اس کی جو ہے وہ مناسب خوراک مہیا نہیں کرتے ایسے تمام نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جانور کو پرگننسی کے آخری دو مہینوں میں اچھے چارے کے ساتھ اچھی کالٹی کا ونڈا استعمال کروائیں اور اگر آپ کمرشل ونڈا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو ایک کلو کھل بنولا ایک سے دو کلو گندم یا مکیہ کا دلیا اور ساتھ چوکر کا استعمال کریں